حضور کے پہلے تین خلفاء کے بارے میں یہ کارے ہوں آرے سارے بک بک کر رہے ہیں دیکھو حضور دے خلفاء دا حضور دے آل بیعتنا پیار کتنا سی دارہ سنو حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ آپ دا دور خلافت آپ مدینہ تے گلی سے جا رہے ہیں حضور فاروق عظم از لکیہو علی وماہو الحسن والحسین اگو عدلت علی مرتضات امام حسن تے حسین اگو آگئے ملقات ہو گئی یہ بات کرنا بڑی آسان ہے زبان سے بک بک کرنا کہ محضر اللہ اسلام کے پہلے تین خلفاء غیر قانونی ہیں تو اڑی اپنی پدائے سے غیر قانونی ہیں بقال نصیر الدین شاہ صاحب گوڑے شریف والے فرمانے ہیں کہ جڑے حضور دے صحابہ دے خلاف بک بک کر دن یا حضور دے خلاف بک بک کر دن فرمانے ہیں میں انہوں نے بارے اے ہی کمانگا کہ تیری تھلی مٹی اتے لگ گئی تاں ہی تیرے موچ و بدبو آن دی صحابہ کرام دی گستاخی دی اور ہیں جی کہ تیری تھلی مٹی اتے نانے لگی آن دی کہ دے تم حضور دے صحابہ دے بارے قد بک بک نہ کر دا میرے آقا فرماتے ہیں اصحابی گن نجوم اور میں آؤ میرے غلاموں میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانے دیں ایہم اقتدیتوں محتدیتوں جس کے پیسے لگ جاؤ گے تم حدیت پا جاؤ گے فاروق عظم جا رہا ہے امام حسند حسین علیہ مرتضانہ ملکات ہو گئی فسلمہ علیہ علیون علیہ مرتضانے فاروق عظم انہوں سلام کیتا سلام تا جواب دیتا امام حسند حسین دائیں بائیں کھڑے ہو گئے فارد علی عمرہ من البقاء امام کا نیار دلہو فاروق عظم جد وہ کھڑوتے ہیں ترہے ہو ہستی ہیں حسنین کریم انمید فاروق عظم رون دور خلافت آپ زہر و قطار رون لگ گئے جدو رون لگ گئے فقال اللہو ما یبکی کا یا امیر المومنین علیہ مرتضی فرمان لگے ما یبکی کا یا امیر المومنین انداز کی درہ دیکھو کمینے ہو علی مرتضانوں منتے ہو تو انہاں دی گلہ بھی مان لاؤ اللہ ہے حسین سے پیار کرتے ہو تو حسین کی فکر کو بھی اپناو کہ حسین نے پورا خاندان کیوں قربان کر دیا میدان کربلا میں اس فکر کی بھی امین بناؤ یہ نہیں کہ حسین سے پیار اور وقت کے یزیدوں کو جپا درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سرسر موم یا سنگ ہو جا ایسے نہیں حسین سے بھی پیار اور وقت کے یزیدوں سے جپا ان سے تلقات ان سے مفادات لینا ایسے حسین سے پیار کرنے کا کوئی فیدائے نہیں حسین سے جو پیار کرتے ہیں پھر حسین کے مشن کو بھی اپناتے ہیں ان سے حسین سے پیار کرنا ان کو فیدائے دے گا دوسروں کو نہیں کہ تو فاروق کہا جاں مرون لگ گئے تھے فاروق حضرت علیہ مزا فرمایا ہے امیر المومنین کیوں رون دے ہو انداز کی یا امیر المومنین علیہ فرما دے ہیں امیر المومنین تُسری کہیں دو مازاللہ غیر کہنو نہیں کمیرنے ہو علی نہیں ملتے ہو تو علی دیگال بھی مان لاؤ فقالا ہمارو وَمَنْ اَحَقُّ مِنِّي مِنْدَ الْبُقَا يَا عَلِينَ فرمایا علی مُتَذَا یار مَحْنَ رَوْمَا تَوْوَرْ كُونَ رَوْوِي میں ہی رونا آپ نے پوچھے کیوں تُسری کیوں رون دے ہو فروق عظم فرمایا قَدْ وُلِّتُ عَمْرَ حَذِهِ الْأُمَّةِ اَحْقُمُ فِيهَا وَلَا عَدْرِي اَمْحُسِيُونَ اَمْعَنَ مُحْسِنُ فرمایا کہ علی میں دوسری سارے نے اس امت دا حکمران تے خلیفہ بنا دیتا تے میں امت دے فیصلے کرنا تے میں ڈرڈنا رہنا ہاتھ مطلب یار کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے کوئی غلطی نہ ہو جائے اس راستے میں رونا یہ متظافر میں نہیں 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 ایسی غلطی کہ کوئی غلطی ہو جائے ایک اے میں ہو سکتا تُسی فلان دل کیتا تُسی فلان دل کیتا تُسی فلان دل کیتا تُسی فلان دل کیتا تَعْدِلُ قَزَا وَتَعْدِلُ قَزَا تُسی ایس طرح ایس طرح تُسی انصاف کیتا تُسی کیوں رون دے ہو فاروق کے حسنے بھی رون دے رہے آپ نے چھپ نہ کیتی سُمَّ تَقَلَّمَ الْحَسَنُ بِمَا شَعَاللَّهُ پھر امام حسن مہتباہ نے فاروق اعظم ناگلہ کیتی ہیں جناب تُسی چاچا جی کیوں رونے ہو تُسی اینی اسلام دے خدمت کر رہے ہو اینی تُسی انصاف کر رہے ہو تو اڑے دور جتا جناب زمین تگرے و تیل واپس آ جاندہ اینی انصاف ہے یہ دوسری زمدینی تیسار زمین تے ڈنڈا مارا دے ہو تے زمین رک جاندی حرکت دوبارہ نہیں کر دی اتنا عدل و انصاف تک تمہارا یعنی دور خلافت ہے پھر بھی تم روتے ہو فاروق اعظم پھر بھی رون دے رہے آپ نے چھپ نہ کیتی فَتَقَلَّمَ الْحُسَنُ بِمِسْلِ قَلَامِ الْحَسَنُ پھر امام حسین گفتگو فرمان لگ گیا چاچا جی تُسی ہمیں رو رہا ہو تُسی انی اسلام دے خدمت کی تھی تُسی اے کیتا تُسی اے کیتا تُسی اے کیتا ساری گلہ جتو آپ نے امام حسین نے فرمائیا نا جتو امام حسین نے گفتگو ختم ہوئی فَنْ قَتَبُقَاؤُهُ عِنْدًا كِتَعِ قَلَامِ الْحُسَنُ امام حسین نے گفتگو جن میں ختم ہوئی فاروق عظم چُپ کر گیا رونا بند کر دیتا پھر آپ نے فرمایا فَقَالَ اَتَشْحَادَانِ بِزَاحْ لِكَ یَبْنَا خِی فرماؤ میرے محبوب کے شہزادو تُسی جو کچھ سے گلہ کیتیا میرے سامنے کہ تُسی بروزِ معاشر گوائی دے ہوگی ان بولو جیڑے حضور دے آلِ بیعتی آڑے صحابہ نے بارے بھنک دے ہو حضور دے آلِ بیعت نا دخوا پسج پیار کی تنا فرمایا کہ حسین بادشاہ تُسی گوائی دے ہوگی فرمایا تُسی گوائی دے ہوگی جو کچھ اسی گلہ کیتیاں ساریاں کہ ان کیتا ان کیتا ان کیتا گوائی دے ہوگی تے حدیث کے لفاظ ہیں فَسَقْتَا فَنَظَرَ الْا بِعِمَا حسین کریم میں دو مینہ چُپ کر گیا اببا جی کھڑھو تے نہیں گل کرنگے انہوں نے ہونے ہسی دن آنا بول سکتے علیہ متضاد ہے موجودا اچھا فاروق کے حضرت علیم فَقَالَ اَلِيُنْ اِشْحَدَا وَانَمَا عَقُمَا شَهِدُنْ فرما او میرے شہزادو فاروقی آزم کے بارے میں جو تم نے گوائی کیا ہے تم آمیں بھر لو کہ ہم قیامت کے دن بھی گوائی دیں گے وَانَمَا عَقُمَا اور میں بھی تمہارے ساتھ گوا ہوں بے عدب گستاغ فرقے کو سنا دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننے داستانی آلے بید